موسیقی نحمد و نسلی علی سور کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن الدین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آج سی ویڈیو بہت خاص ہے بہت لوگ اس چیز سے پریشان ہیں وہ کچھ لوگوں کو تو بہت بھی زیادہ بہم ہے تو آج ہم کالے جادو کے بارے میں بات کریں گے اور کالے جادو سے انجات کا وظیفہ میں آپ کو بتا بے شک چوتھا روزہ ہے بہت ہی اچھے رمضان گزر رہے ہیں اللہ و آپ کی جو ہے تمام روزوں کو قبول فرمائے اور آپ جو اس میں برداشت اور بھوک اور جو آپ کو نیک نیتی اپنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حق میں قبول فرمائے آمین اور آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے اور اس کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی اچھے کی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن میں ملتی رہے ہیں تو کالے جادو کیا ہے کالا جادو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر کروائیں تو اس کے اوپر کوئی جنات محاضر ہو جاتے ہیں جو اس مقصد کے لئے کیے جاتے ہیں جو اس کے مالک نہیں یعنی کہ جتنے جو جنات بھیجے ہیں برے جنات جنات جس نے بھیجے ہیں وہ جو کروانا چاہے کر سکتا ہے اب کالا جادو جو ہے ہر جگہ جو ہے بہت عام ہونا شروع ہو گیا ہے جس کو ذرا سا طبیت خراب ہو پلیٹ پیشر ہائے ہو جائے تو وہ بھی اس کو کالا جادو سمجھ جائے ہیں دیکھیں کالے جادو کو اتنا وہم میں نال ہے کالے جادو کے بارے میں بہت ساری معلومات میرے پاس موجود ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے اچھی فیڈبیکس دیں تاکہ میں اس کے حالے سے مجید ویڈیوز پناہ سکتا ہوں میں آپ کو فیلال اس ویڈیو میں وظیفہ بتانے چلی ہوں تو اس پر جسے تھوڑا انٹروڈیکشن دے دوں آپ کو کالے جادو بہت قسم ہوتے ہوتے ہیں سفلی جادو بھی کالے جادو کی علامات ہیں کچھ جادو جو ہوتے ہیں وہ تاویز پر کر کے دفنائے جاتے ہیں کچھ جادو جو ہوتے ہیں پانی میں گھن کے پلائے جاتے ہیں اور کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے گھوڑیا وغیرہ میں کیے جاتے ہیں کالے جادو کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن کی بیعت بھی کرنا حیث کے پھون سے قرآن کا لکھنا قرآن پاک کو یا حیث کے پھون میں لگانا یا پھر بلی دینا اور اس طرح کے بہت ہی گندے گندے کام جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سب جو ہیں کالے جادو کو کرنے کے طریقے ہیں اللہ معاف کرے ہمیں اس طریقے سے دور رکھے میں نے صرف آپ کو نالج کیلئے بتایا ہے کہ یہی طریقے کیے جاتے ہیں جس کو کالے جادو کو انجام جیے جاتے ہیں یاد رکھیں کالا جادو کرنے والا اور کالا جادو کروانے والا دونوں ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اللہ پاک ان سے ایمان کی رحمت چھیم لیتا ہے بے شک وہ کلمہ پڑھ بھی لیں تب بھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہو تو اللہ انہیں معاف کر دے کہ اللہ بہت رحیم ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ نے یہ جنت ہی ہے تو اس وجہ سے توبہ ستقفار کرتے رہیں اور ایسی چیوے سے پریس کریں اگر آپ کو لگتا ہے اور آپ کو پھرا یقین ہے کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے یا آپ کے کسی چاہنے والے بہن بھائی رشتہ دار کے اوپر کالا جادو ہے تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے 101 دفعہ روزانہ یا حافظو یا حافظو یا وقی ہو یہ تین اللہ پاک کے خوبصورت اسے میں آپ نے پڑھنا ہے کتنا 101 مرتبہ اور پھر دودھ پر دم کر کے مریض کو پلانا ہے مجھے پورا یقین ہے جس کے اوپر کالا جادو ہے وہ تو یہ کری نہیں سکتے گا اس وظیف سے آپ کا جو آپ سن رہے ہیں آپ میں سے کوئی یا اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ہی کالا دے گوں چاہتے ہیں کسی رشتہ دار سے کروالے اور اس کے بعد آپ نے افتار یا سہری میں جب چاہیں اسے پلا دیں اس شخص کو اور یاد رکھیں جب آپ یہ عمل کریں تو 33 بار دروش شریف لازمی پڑھیں 101 دفعہ پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے بس 33 مرتبہ دروش شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے اگر آپ چاہیں تو سہری میں یہ پلا دیں یا پھر آپ جو ہے افتاری میں پلا دیں یہ رمضان میں ہی کرنے والا عمل ہے اس سے آپ کالے زیادہ سے آپ کو نجات ہو جائے گی اگر وہ کہیں گڑا ہوا ہوگا تو ختم ہو جائے گا یا پھر کوئی بھی کہاں بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی قرم سے نکل جائے گا کیونکہ رمضان کے اندر بے شک بہت سے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کر دیتا ہے تو دیکھیں یہ الفات میں نے آپ کو بتائیں ہیں اسم بتائیں سارے ہاتھ یہ ہماری حفاظت کیلئے ہیں یا حفیظو یا حفیظو آپ اس کے معنی پڑھ سکتے ہیں سارے حفاظت کیلئے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں حضرت چلے جائیں گے تو امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی پرینٹس کے ساتھ شیئر کریں جن کو صرف ایک بہم ہے وہ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں جن کو واقعی ہے وہ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن دیان رکھیے گا جواب یہ عمل کر رہے ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا تصور کریں ڈاک خوف نہ رکھیں کیونکہ یہ اللہ کے نام ہے اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کیا کتنے ڈڑنے کی ضرورت ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا نہ ہی سامنے والے شخص ہوگا بلکہ جس نے کیا ہے اسی کیلئے برا ہوگا تو امید کرتی ہوں آپ جو ہی یہ عمل ضرور کریں گے اور اپنے فرنڈس کے ساتھ شیئر کر کے ثوابی داری حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پانچوے رمضان میں ضرور ملاقات ہوگی اور اس طرح سے اچھا سا وظیفہ آپ نے لے کر آئے ہوں گے کیونکہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے نیٹ پہ جو لوگ یوز کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے حوالے سے وضائف تو بہت ہیں لیکن ون بائی ون اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ پہلے روزے میں کیا کرنا ہے دوسرے میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے تو آئیے فقط آپ کا پہلا چینلل ہے جتنے آپ کو پورے رمضان پورے تیس جنہوں تک میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو اسی طرح سے وضائف لوڈ کرتی جو ہوں گی دعا میں بہت یاد رکھئے گا میں بھی آپ سب کے لئے دعا گوں ہوں اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا اور اپنی والدہ کا نام کمیٹس میں چھوڑ دیں انشاءاللہ دائے میں اسے ضرور دیکھوں گی آپ کو ریپلائے بھی دوں گی اور دعا کے لئے آپ کو ضرور آپ کا نام دوں گی تو اللہ پاکہ آپ سب کی افادت فرمائے جب تک لئے مجھے اجازت دیجئے نیکس روزہ میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ